بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب جمعہ کو گر کر تباہ ہو گیا ناظرین یہ خبر بہت ہی زیادہ افسردہ ہے اور حیران کن بھی ہے ساتھ ساتھ کیونکہ مزید ڈسکشن سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن آئیکن پر ضرور کلک کریں اب تک جو اطلاعات مل رہی ہیں اس میں پندرہ سے بیس حلاکتیں ہو گئی ہیں اور لوگوں کا بچنا بہت مشکل ہے لیکن ایک عجیب حیرانی کی بات جو گرونوز آپ کو آج بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بینک آف پنجاب کے پیزرڈنڈ زفر مسور صاحب اس فلائٹ میں سوار تھے اور وہ موزانہ طور پر بچ گئے انہوں نے اپنی فیملی سے بھی بات کی اور کہا کہ میں اس وقت ایک ملیر کے ہسپٹل میں زیر علاج ہوں اور مجھے بہت کم چھوٹے آئی ہیں اور میں بچ گیا ہوں ناظرین یہ اتنی حیران کن بات ہے کہ جب جہاز کے پلین کریش ہو اور اس میں تقریباً سارے ہی مسافر مارے جائیں اور اس میں کوئی ایک بچ جائے کیا یہ محصف موزات ہوتے ہیں یا یہ لوگ بہت لکی ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا ان پر خصوصی کرم ہوتا ہے یا ان کی سیلیکشن اتنی ایکوریٹ اور اچھی ہوتی ہے کہ یہ موت کو بھی چکمہ دے جاتے ہیں یہاں پر فرائٹ سیٹ کے حوالے سے ہم بات کرنا ہم آج اس تحقیق سے اپنی اس کا پردہ ہٹانے والے ہیں دیکھیں بچانے والی ذات اور موت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا یعنی اگر آپ کی موت لکھی گئی ہے تو آپ کچھ کر لیں گے آپ کو موت اسی طریقے سائے گی جس طرح سے لکھی گئی ہے ناظرین زفر مسود صاحب بزنس کلاس کی سیٹ جس طرح کہ آپ اس وقت سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں ون سی لے کر اس جہاز پہ چڑے انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ جہاز کریش ہو جائے گا پائلٹ بہت ماہر تھے اس کے جنہوں نے بہت ہی رنوے کے قریب لا کر اس جہاز کو رکھا لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا یہ جہاز جا کر وہاں پر کریش ہو گیا اور زیادہ بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ یہ چار یا پانچ گھروں کے اوپر جا کر گرا اور اس میں بہت سارے لوگ بھی شہید ہوئے ناظرین یہ جو تیارہ تھا یہ اے تھری ٹو زیرو ائر بس کہلاتا ہے آپ کو آج ہم ایسے حقائق بتائیں گے جس سے آپ حیران ہوں گے پرابیبلیٹی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سیٹ بک کراتا ہے ایسی جگہ پہ جو کہ ایگزٹ سے بہت زیادہ جہاز کے قریب ہو اور وہ اندر کی سائیڈ یعنی ونڈو کی سائیڈ نہ ہو تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں سروائیول کے فلائٹ میں ویسے تو سب نہیں سارے ہی مسافر مر جاتے ہیں لیکن ان کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یہی حال زفر مسعود صاحب کا اس فلائٹ میں ہوا انہوں نے ون سی سیٹ کو بک کیا اور جب یہ جہاز کریش ہوا تو ان کا سب سے پہلا جو پروش تھی وہ یہ تھی کہ گیٹ کھول کر باہر نکلا جائے جب آپ ونڈو سیٹ پر نہیں ہوتے اور کوریڈور کی سیٹ کی طرف ہوتے ہیں اور جہاز کا جو مین ایکزٹ ہے اس کی طرف آپ کی ہوتی ہیں اسی لیے وہاں پر بزنس کلاس کی سیٹ ہوتی ہیں اور وہ مہنگی ہوتی ہیں اگر آپ کی وہاں پر سیٹ ہو تو آپ موجودانہ طور پر بچ سکتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اس حادثے میں جو جو لوائقین ہیں اور جو جو شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اس رمضان کے نسبت سے اور صبر و جمیل ان کے گھر والوں کو عطا فرمائے آمین اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن آئیکن پر ضرور کلک کریں موسیقیی بھی بھرمائے چینل کو سبسکرائب کریں